نمشکر دوستو میں آکا حوش تو دور فکران جوشیہ اوکر ساکت کرتا ہوں میں آر ایم شوٹس میں جس میں ہم لے گیا تھے دن بڑھ کی اسپیس اور دیفنس نیوز کی ٹاپ تھری کبریں تو چلیے جان لیتے ہیں ہماری سب سے پہلی خبر اسرو کی طرف سے آ رہی ہے اسرو اب لانچ کرنے کا پلان کر رہا ہے ایسٹرو سیٹ 2 کا اور ایسٹرو سیٹ 1 کا آپ جانتے ہوں گے 28 ستمبر 2015 کو لانچنگ کی گئی تھی اور 5 سال کی اس کی ایج ہوتی ہے اس سیٹلائٹ کی اور 5 سال کی جو ایج ہے وہ 2019 میں لگ بھگ لگ بھگ یا 2020 میں ختم ہو جائے گی اس لیے دو سال کے اندر ایسٹرو سیٹ 2 کی لانچنگ اسرو کو کرنی ہوگی اس کے لئے پلاننگ سٹارٹ کر دی گئی ہے تین فروری کو اسرو نے انانونسمنٹ آف اپورچنٹی کی ہے اس میں ایسے انسیچوٹ ایسی ایجنسیز جو کی ایسٹرو فیجکس کے چھیتر میں یا ایسٹرو نومی کی چھیتر میں اچھا کام کر رہی ہیں ان کے دوارہ کچھ انسٹرومنٹ بناوانے کے لئے ان کا آواہن کیا گیا ہے مطلب ایسی ایجنسیا اسرو سنبر کرے گی کہ اسرو کے انسٹرومنٹ وہ بنا دے اس کے بعد سیٹلائٹ کا جو بھی پیلوڈ ہوگا اس کے حساب سے اسرو اپنے راکٹ کو تیان کرے گی اور پورا مشن ڈیزائن کرے گی اس پرکار کی سیٹلائٹ کھگولیے گھٹناوں کو ریکارڈ کرنے کے لئے بنای جاتی ہے اس میں بڑے بڑے ٹیلسکوپ ہوتے ہیں بڑے بڑے کیمرز ہوتے ہیں جو کی کھگولیے گھٹناوں کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پرسفی کی اور بھیستے ہیں کیونکہ پرسفی پہ جب اس پرکار کی ٹیلسکوپ لگائے جاتے ہیں تو پرسفی پہ جتنے بھی لائٹیں جل رہی ہیں اس کا پولوشن ہوتا ہے اس کے علاوہ ریڈییشن جو ایٹموسفیر میں ہوتا ہے وہ پرسفی پہ اتنی اچھی سے نہیں آ پاتا ہے جس کا ادھیان اتنا آسان نہیں ہو پاتا ہے پھر یدی یہی ٹیلسکوپ یدی یہی انسٹرومنٹ آکاس میں لگا دیے جائیں انترکش میں لگا دیے جائیں تو ان سے بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ جانکاری مل پاتی ہے ایسٹرو سیڈ ون جب ستمبر 2015 میں لانچ کیا گیا تھا تو اس کو 650 کلومیٹر کے ایلٹیٹوٹ پہ اوربٹ کرائے جا رہا ہے اور 97 منٹ میں یہ پرسفی کا ایک چکر لگا لیتا ہے یعنی کہ ایک دن میں یہ 15 راؤن پرسفی کے لگا لیتا ہے اور اس پروجیکٹ میں لگ بگ 178 کروڑ روپے کھرچ ہوئے تھے جس میں پانچ ہائی ٹیک کیمرہ پیلوڈ کی طرف بھیجا گیا ہے جو کی کور کرتے ہیں الٹرا وائلٹ بینڈز کو اور لیمیٹڈ اپٹیکل اور ایکس رے ریزیم کو اور اس لانچ کے بعد بھارت یو ایسے رشیا یورپ چپین کے بعد پانچ ہوا ایسا دیش بن گیا تھا جس کے پاس اپنا ارث اوبجرویٹری سیٹلائٹ ہے تو پرانے ایسٹرو سیٹ کا استعمال کیول دو سال تک اور کر سکتے ہیں پرانے ایسٹرو سیٹ کا جو وزن تھا وہ لگ بگ 1515 کلو گرام کا تھا تو کچھ اتنا ہی وزن ایسٹرو سیٹ 2 کا بھی ہو سکتا ہے یا اس سے تھوڑا جیادہ ہو سکتا ہے وہیں بات کی جائے ناسا کے حبل ٹیلیسکوپ کی تو اس کا وزن 11000 کلو تک کا ہے جو کہ اس سے لگ بگ 10 گناہ جادہ ہوتا ہے اگلی خبر ہماری کرنیڈا کے پرائیم منسٹر جسٹین ٹوڈیو کی طرف سے آ رہی ہے بھارت دورہ ان کا چل رہا ہے آپ کو پتا ہوگا اور جہاں پر ان کو بہت ہی ہلکا فلکا ویلکم دیا گیا جبکہ ایک وارن ویلکم کی لوگ سمبھاؤنا ویقت کر رہے تھے پر ان کو لینے گئے ائرپورٹ پہ منسٹری آف سٹیٹ ایگری کلچر کے گجیندر سنگھ اور اس کے علاوہ ایک آدھ ایمبیسیڈر گئے تھے اور اسی پرکار سے ان کا ویلکم کیا گیا بھارت میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بیجدی ان کی کی گئی ہے بھارت کا کوئی بھی کیبینٹ منسٹر تک ان کو لینے گیا پردان منتری کی تو بات چھوڑی دیجئے اور ایسا ہوا اس کارن سے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پرو خالستان لیڈر ہیں اور بھارت کے کئی بار اس پرکار کی سمبھاؤنہ ویٹ کرتے ہوئے بھی کہ کانیڈا میں خالستان مومنٹ چل رہا ہے اس پر کوئی ایکشن ان کے دوارہ نہیں لیا جا رہا تھا تو اس کے ویروہ میں بھارت کا ایک ویروہ اس کو مانا جا سکتا ہے ایک خبر ان سے ریلیٹیڈ اور آئے تھی کہ خالستا دے جب ٹورنٹو میں وہ اٹینڈ کرنے گئے تھے تو وہاں پر جو خالستان مومنٹ کے ملیٹن تھا جنرل سنگھ اس کی وہاں پر پوسٹر لگے ہوئے تھے اور خالستان کے چھنڈے بھی وہاں پر لہرائے جا رہے تھے تو اس سے ایک انوان لگایا گیا کہ وہ ایک پرو خالستانی نیتہ ہے پر ایسا نہیں ہے ان کے کیبنیٹ میں کچھ اس پرکار کے لوگ ہیں جو پرو خالستانی ہیں اور یدی کیبنیٹ میں آپ کے پرو خالستانی نیتہ ہوں گے تو آپ کو بلکل ہی بلکل اس پرکار کا نیتہ مانا جائے گا جو کہ بھارت بیروہ دی ہے تو بھارت نے اپنا میکسیمم بیروہ دی ان کی اس یاترہ میں جتا دیا ہے تیز فروری کو وہ نریند مودی جی سے ملیں گے اور اپنی جو بھی میٹنگ ہے وہ کریں گے اس پرکار کی الگاو وادی ملٹنس کا اس پرکار کی الگاو وادی ویچار دھارہ کا پوشن کرنا بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ بھارت میں تو وہ کچھ اکھار نہیں پائیں گے ہو سکتا ہے کہ کناڈا میں ہی خالستان مومنٹ سٹارٹ ہو جائے اور کناڈا میں سے ہی کوئی خالستان بن جائے کیونکہ وہ ابھی بہت یوہ نیتا ہے ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کب ان کے دیس میں ایک خالستان مومنٹ سٹارٹ ہو گیا اور بھارت کو تو کچھ بگڑے گا نہیں ان کے ہی دیس کا کچھ نہ کچھ بگڑ جائے گا اگلی خبر ہمارے چائنا کی طرف سے آ رہی ہے چائنا نے اپنا ایک اور سٹیلٹ ڈرون ڈیبلپ کر لیا ہے جو کی ہائی ایلٹیٹوڈ لانگ انڈورنس کا ڈرون ہے یعنی کہ یہ بہت ہائی ایلٹیٹوڈ پہ اڑے گا اور بہت دوری تک اس کی رینج ہونے والی ہے اس کی فرسٹ فلائٹ انہوں نے لے لی ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں اس ہائی ایلٹیٹوڈ لانگ انڈورنس ڈرون کی جو لمبائی ہے وہ 9.8 میٹر کی ہے جو ویٹ ہے وہ 1500 کلو کا ہے اور اس کے ونگ سپین ہے 18 میٹر کے اس کے دورہ 40 گھنٹوں کی فلائٹ لی جا سکتی ہے اور 1500 کلو میٹر پر آور کے حساب سے یہ اڑتا ہے اور اس کے دورہ جو پیلوڈ چھمتا ہے وہ 370 کلو گرام لے جائے جا سکتا ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے اڑنے کی وہ 7500 میٹر کی ہے اس کا ڈیولپمنٹ کیا ہے چائنہ ایرو سپیس سائنس اینڈ انڈسٹری کورپریشن نے ان کے اس پروجیٹ سے جوڑے سائنٹس کا کہنا ہے کہ اس ڈرون میں 80% جو ٹیکنولوجی ہے وہ نئی ٹیکنولوجی استعمال کی گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چائنہ کتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ کر رہا ہے ہم ابھی اپنے سارٹ رینج کا ڈرون بھی ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں اور وہ ہائی ایلٹسٹوٹ لانگ انڈورنس کا ڈرون تک تیار کر لیے ہیں دوست دین خبروں کے بعد اپنی بونس قبر کی بات کر لیتے ہیں بونس قبر ہمارے انڈونیشیا کی طرف سے آ رہی ہے انڈونیشیا نے رسیہ سے ایسیو تھرٹی فائیو خرید لیا ہے اس کے پیکٹ پہ سائن کر لیا ہے اور یہ ڈیل ان کو ون پوائنٹ ون بیڈینڈ ڈالر کی پڑی ہے اس میں ایک گیارہ پلین وہ اس پرکار کے خریدیں گے سب سے پہلے پلین کی ڈیلیوری ان کو اگست دو ہجار اٹھارہ میں ہو جائے گی اس کے بعد چھے اور پلین ان کو اٹھارہ مہنوں کے بعد ڈیلیوری ہوگی اور اس کے بعد بچے تین اور پلین ان کو چھے سے ساتھ مہنوں کے بعد ڈیلیور ہو جائیں گے تو انڈونیزیا کے پاس بھی ایسیو تھرٹی فائیو اب آنے والا ہے جلد سے جلد تو آج کسی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اشکرطان کو ویڈیو پسند آیا اگر آپ اس کو پڑا تھمزر دیں گے اس ویڈیو سے کوئی سوال یہ سجاؤ تو کمنٹ ووکس میں ضرور لائیے گا اور یہ دی اپنے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی کل دیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں جو آپ کے سپیس اور ٹی فیس کین بہت زیادہ بڑھانے والا ہے نمشکار Thank you